اسلام علیکم دوستو میں ہوں زفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیک انزائن تو آئیے آج ہم ہر ایک ہی اگزامپل کوڈ بلوک کر دیکھتے ہیں یہاں پہ کوڈ بلوک ہی میں نے کھولا ہوا اس کو کھولتے ہیں نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں پرسیجر سیم ہے جیسے آپ کو پہتے ہی پتہ ہے یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں جی چیپٹر نمبر فور اور اس کا پہلا پروگرام ہے پروگرام وان جی ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ارے جو ہے ڈیکلیئر کر کے تو اپنا کام کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو دیکھیں میں یہ کرتا ہوں جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے کوئی لوگ ہیں تین چار لوگ ہیں تو ان کی عمریں ایجز جو ہے وہ ہم نے انٹر کرنی ہے تو ہم یوں کرتے ہیں ڈیٹر ٹائپ رکھ لیتے ہیں اس کی ایج جو ہے ظاہر ہے ہم جب بھی بتاتے ہیں کوئی بچہ بتاتا ہے بڑا بتاتا ہے تو اپنی یہ نہیں کہتے کہ اس کی ایج بارہ سال ہے ساڑھے بارہ سال ہو گئی ایسے نہیں کہتے بارہ سال ہے یا تیرہ سال ہے یا چوندرہ سال ہے یا سولہ سال ایسے بتائی جاتی ہے راؤنڈ فگر میں بتائی جاتی ہے تو ہم اس کو یوں ہی کرتے ہیں انٹیجر ایج ویریبل اور بریکٹ کے اندر ہم اس کا سائز مثال کے طور پر رکھ لیتے ہیں پانچ یہ میں نے ایک جو ہے یوں کہہ لیں ارے ڈیکلیڈ کر دی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو ہے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں ہر ایک کے ساتھ میں کیا کروں کوئی نہ کوئی ڈیٹا انٹری جو ہے وہ اس کی پرفارم کرتا جو اس میں انٹری رکھتا جاؤں تو یہ ایج سب ون is equal to اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں جی مثال کے طور ایک ہے پندرہ ٹھیک ہے پھر ایج سب ٹو اس کی ہم کہہ دیتے ہیں انگیہ سترہ ٹھیک ہے پھر ایج سب ٹری اور اس کی میں کہہ دیتا ہوں جی پچیس ٹھیک ہے پھر ایج سب فور اور اس کی میں کہہ دیتا ہوں انتاس اور پھر ایج سب فائیو اور اس کی ہم رکھ لیتے ہیں اٹھارہ پور ایکزامل تو یہ ڈیفرنٹ ایج جو ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کروا لیا تو اب ساتھ ساتھ ہم ان کو یوں کر کے پرنٹ اپ بھی کروا لیتے ہیں جیسے مثال کے دور پر میں پہلا پرنٹ اپ کرتا ہوں ایج آف فرسٹ پرسن ایز بیکسلیشن لگا دیا میں نے ایج آف فرسٹ پرسن ایز پرسن ڈی ٹھیک ہے اور آگے یہاں پہ پر پرسن ڈی میں نے کیوں لگا ہے آپ کو پتا ہے اور ایج سب ون ٹھیک ہے اور یہاں پہ سیمی کولم اب اسی کو ہم سیلیکٹ کر کے سارے کو اس کو میں کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ ان کو پیسٹ کرتا ہوں دو تین چار پانچ اور یہاں پہ یہ جی ٹو تری فور فائیب لوجی جیسے کہ ہم نے وہاں پہ دی ہے یہ انٹری کی ہے ارے کے اندر یہ دیکھیں نومیرک ہم نے انٹیجر ٹائپ پرے لے لی نام اس کا رکھا ایج اور سائز پانچ ہے آپ کو یاد ہوگا بچھرے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ ارے ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری مرضی ہے یعنی پروگرامر کی مرضی ہے کہ وہ جتنے چاہے ایلیمنٹ ارے جو ہے اس کے ایکٹیویٹ کروایا وہ لازمی نہیں پانچ کے پانچ سات کے سات دس کے دس جتنی اس نے کی تو میں نے یہاں پہ پانچ رکھا ہے ایکچولی یہ چھے ہوں گے کیونکہ یہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے میں نے پہلا ایلیمنٹ زیرو اس کا ایکٹیویٹ ہی نہیں کروایا میں نے اس میں ڈیٹا ہی 1 سے رکھنا شروع کیا 1 2 3 4 5 اس طرح سے کیا تو آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں ایک بار سیو کر لیں اور اس کے بعد رن کروا کے چیک کریں کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے یہ سارے کوپی کیا تھا تو اس کی بجائے ہم ایج آف یہاں پہ فرسٹ کی بجائے کیا کر دیتے ہیں سیکنڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں تھرڈ بلکہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے ایج آف علی اس کے بعد ایج آف اور کو دوسرا نام ہم دے دیتے ہیں جاوید ٹھیک ہے اور ایج آف برہان ٹھیک ہے اور چوتھے میں ہم رکھ دیتے ہیں ایج آف اکرام ٹھیک ہے اور پانچ میں ہم رکھ دیتے ہیں ایج آف کلین یہ پانچ مختلف نام دے دی ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا جا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تو جو جو میں نے انٹریز کی ہیں وہ مجھے بتا رہا ہے جی علی کی ایج جو ہے وہ اتنی ہے جاوید کی اتنی ہے برہان کی اکرام کی اور کلین کی بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہے تو اس کو تھوڑا ساتھ آپ کرنا چاہیں تو یہ ایئر لکھوا دیں ٹھیک ہے یہاں پر ایئر یہ ساتھ ساتھ میں نے ہر ایک کے ساتھ کیا لکھا دیا ایئر لکھا دیا تو یہ دیکھیں بتا رہا ہے ایج آف علی ففٹین ایئر جاوید سیونٹین برہان ٹونٹی فائم اکرام ٹین اور کلین ایٹین اور یہ سارا کام ہم نے کس کے تھوڑ کیا یہ سارا ہم نے ارے کے تھوڑ کیا یہ ہم نے ارے کا ایک طریقہ آج انیشیلائز کرنے کا اس کو اس میں ڈیٹا سٹور کرنے کا کیا اگلے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ